دنیا دھرتی طرح طرح جیو جنتووں سے بڑی پڑی ہے ایک انمان کے مطابق دنیا میں جیو جنتووں کی قریب 87 لانکھ پر جاتیاں موجود ہیں حالانکہ وہ بات الگ ہے کہ ان میں سے کئی جیووں کی پہچان بھی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے ویسے تو دنیا میں کئی ایسے جیو ہیں جن کی کیٹنس لوگوں کو بھا جاتی ہے لیکن کچھ جیو ایسے بھی دھرتی پر موجود ہیں جنہیں دیکھ کر ہی چل لگنے لگتا ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جیووں کے بارے متانے جا رہے ہیں جنہیں دنیا کے سب سے بدصورت جیو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا تو دوستہ ویڈیو کو سکرنے سے پہلے آپ سیند ویڈیو کو لائک اور چینل سسکرائب کروے لائک اور انجور پرس کر دیں تو دوستہ ویڈیو کو سکرتے ہیں کچھ کچھ میڈھک کی طرح دکھنے والی اس مچھلی کو جو چیز بدصورت بناتی ہے وہ ہے اس کی لالی ایسا لگتا ہے کہ جیسے مچھلی نے اپنے ہونٹھوں پر لپسٹک لگائی ہے جو اسے دیکھنے پر کافی عجیب اور صورت بناتا ہے ہاؤسس بیٹ عام طور پر براؤنک لر لیکن کبھی کلل لال رنگ کے بھی دیکھنے کو اس چمگادر کے چہرے سے زیادہ تو اس کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں اسے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی دوسری دنیا سے آیا ہوا جیو ہے بلاؤ فیس کچھ سال پہلے اس جیو کو دنیا کے سب سے بدصورت جانور کا تاج پہنا گیا تھا یہ اصل میں ایک مچھلی ہے جو کچھ کچھ جیلی فیس کی طرح لگتی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مچھلی انگیا میں نہیں ہوتی ہے اور اس مچھلی کو دنیا کے سب سے بدصورت مچھلی بھی کہا جاتا ہے آئے آئے جس طرح اس کا نام عجیب ہے اسی طرح دکھنے میں بھی یہ بہت عجیب ہوتے ہیں ان کی انگولیاں انہیں جراؤنے جانوروں کی سینڈی میں لاکر کھڑا کر دیتی ہیں یہ رات کے سمیں ہی باہر نکلتے ہیں ایسے میں اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی نروال مہا ساگرو میں پائی جانے والی نروال ایک چھوٹے دانتوں والی ویل ہے بے سک آپ نے ان ویلوں کو دیکھا ہوگا پر یہ ان سے بلکل ویپریت ہے کیونکہ اس کے پاس لمبی تلوار نوما نوک دانت جیسے ہوتے ہیں اس نوکیلی نوک کی لمبائی نو فٹ تک ہوتی ہے آلہ کی مادہ نروال میں ان کی لمبی نوک دیکھنے کو نہیں ملتی ہے نروال نرو کے یہ لمبے نوکیلے دانت مادہ کو اکسط کنے میں اہم بھونکہ نبھاتے ہیں ان کے لمبے دانت لڑائی کنے میں سہیک ہوتے ہیں بلو پیریک فٹ بےہت چکنی اور چمکدار یا نیلی مچھلی اوپرلے پانی میں پائی جاتی ہے یا مچھلی سمندر کے چھوٹے جیو جنتووں کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتی ہے اور اپنے پورے سمنے کا قریب پچاسی پتیسط یا مچھلی کھانے کی تلاس میں لگاتی ہے پینڈا آنٹ یہاں عجیب کیٹ آپ کو چنٹی جیسا جرور دیکھتا ہے پرانتو اصل میں یا ایک بینہ پنکھ والا تتایا ہے کچھ جگہوں پر اسے گو ہتیارہ کے نام سے جانتے ہیں پانڈا مادہ چنٹی کے موٹے پر پائے جاتے ہیں پرانتو پنکھوں کی کمی ان میں دیکھی جا سکتی ہے انہیں کا جیون چکر کا بھی چھوٹا ہوتا ہے گلوبین سارک گلوبین سارک کیا پر جاتی ایک سو تیس میلین سار پلانی پریوار کے سدس ہے اسی کارن انہیں جیویت جیواسم مانا جاتا ہے انہیں دنیا کے سب سے عجیب اور انوکھا جانور بناتے ہیں یہ مچھلی سمنجر میں چودہ سو میٹر کی گھرائی میں پائے جاتی ہے اس کے موں کے بھی تنکیلے اور بڑے کیل جیسے دات ہوتے ہیں اور ان کا خاص بھوجن ڈرائگن فیس ہے سو دوستے بھی جو کیسے لگتی کمنٹ جو باتا ہے اگر بھی جب کو اچھی لگتی ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اگر بھی لائکن جو پر شر دیں ملتے ہیں کے لئے لائکن جو کے ساتھ